السلام علیکم دوستو یہ ایک ایسا اسم عظم آپ کے سامنے موجود ہے جس کی مدد سے دعا قبول ہوتی ہے لیکن تین باتوں کا خیال رکھا جائے اس میں اگر ان تین باتوں کا خیال آپ نہیں رکھتے تو دعا قبول نہیں ہوگی وظیفہ کا سواب آپ کو آخرت میں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اگر آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کا اس اسم عظم کا ایک خاص طریقے کار ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اور ان تین باتوں کو سمجھنا ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی لوگ اتنے وظائف بھی کر لیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پرابلم ادھر کی ادھر ہوتی ہے تو کیوں قبول نہیں ہوتی تین باتیں ہیں جن کا بتانا ضروری ہے میرا تعلق نفسیات اور روحانیہ دونوں کے ساتھ ہے دونوں میں میری جو ہےنا الحمدللہ میری تعلیم چل رہی ہے اور اگر آپ گائیڈنس اور مشورہ لینا چاہیں کسی حوالے سے تو آپ ویٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کورسز کرنے ہو تب بھی آپ معلومت لے سکتے ہیں تین باتیں یہ ہیں سب سے پہلی بات جس گھر میں ماں اور بیٹی ناراض ہے یاد رکھیں اس میں جس نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یہ بات شور ہے دعا کی قبولیت چاہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں ماں اور بیٹی کو راضی کر لیں یہ دو ایسی شخصیت ہیں یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بولتی نہیں ہیں لیکن ان کے دل رب تعالی سے جڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو دل سے سنا جاتا ہے کانوں سے نہیں سنا جاتا تو لہٰذا آپ ان دونوں کو خوش رکھیں جن کی والدہ فوت ہو چکی ہے وہ ان کو پہلے راضی کریں ان کے لئے دعا کریں ان کو راضی کر کے ان سے اجازت لے کے انہیں خوش کر کے پھر یہ عمل کریں دوسری بات جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی ظالم کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اب ہم ظلم کہاں کرتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹ پر اپنے ماتحت لوگوں پر اپنے گھر والوں پر اپنے تعلق والوں پر کسی بھی طرح سے جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں یاد رکھیں اپنے سے کم تر پر یا کسی پر تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ظالم کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے ہی نہیں ظالم کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ظالم کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوتا ہے تو ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے دل میں ایسی نفرت ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتوں کی اللہ والوں کی محبت نہیں ہوتی تو اس لیے وہ دل جو ہے وہ رب تعالیٰ سے کنیکشن نہیں بنا سکتا ہم نے بنانا ہے کنیکشن تو ظالم کا کنیکشن نہیں ہوتا تیسری بڑی بات ہم صرف دعا پر یا وظائف پر ہی لگے رہتے ہیں اپنے حصے کا کام نہیں کرتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کام اس دنیا میں جو موجود ہے نا وہ ہو سکتا ہے کب جب ہم اپنے حصے کا بھی کام کریں اب ایک بندہ کیا کرے جی پیپر کی تیاری نہیں کر رہا ہے صرف دعائیں کر رہا ہے تو کیا اس کی دعائیں رنگ لے آئیں گی اس طرح تو نائنصافی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے ہاں آپ تیاری بھی کریں محنت بھی کریں اور جو سورسز ہیں آپ وہ بھی اویل کریں اور ساتھ آپ دعا بھی کریں دعا کروائیں بھی صحیح تو پھر دعا رنگ لاتی ہے آپ کو اس کے پھر کئی فائدے مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ظلم بھی کرتا رہوں میں اپنے حصے کا کام بھی نہ کروں میری ماں اور بیٹی بھی نخوش ہے اور دعا بھی میری قبول ہو لمبے لمبے وظیفے چل رہے ہیں تو یاد رکھو ایسے نہیں ہوگا یہ تین کاموں کا خیال رکھیں اور وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے وظیفہ یہ ایک بہت بڑا اسم آزم ہے لکھا کیا ہوا ہے لا الہ الا ہو لا الہ ایک چیز ہے الا ہو ایک الگ چیز ہے لا الہ کا ویسے تو مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں لیکن تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ طریقے کا رہا میں آپ کو بتاؤں گا اور الا ہو ہو اللہ تعالی کا ایک ذاتی نام ہے تو ہو کا تصور کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے اس وظیفہ میں خاصیت یہ ہے اس اسم آزم میں پڑھتے پڑھتے آپ کے دل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یعنی آپ اس میں مہب ہو جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کا باڈی چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ریدم وہ فریکنسی مہچ ہو جاتی ہے اور پھر کرتے کرتے یہ دل جو ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے دعا آپ نے زبان سے نہیں کرنی یہ بات یاد رکھیں اس وظیفہ کو کرتے ہوئے دعا آپ کے دل میں ہونی چاہیے اور اس وظیفہ کو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اس طریقے سے آپ نے پڑھتے جانا ہے پڑھتے 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 آپ کا جسم بلکل ہلکہ ہو جائے گا کیونکہ جب تک لطیف نہیں ہوں گے ہم رب تعالیٰ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تو آپ لطافت میں چلے جائیں گے کسافت سے نکل آئیں گے آپ کا جسم بلکہ بلکہ ہو جائے گا آپ کے دل میں سے ایک ویب نکلے گی ایک لہر نکلے گی جو رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گی اور وہ ایسی روشنی ہوگی کہ فرشتے اور یہ جو روحانی مخلوق ہے یہ اس بندے کے لئے دعا کرنے لگ جاتی کیونکہ وہ نور کی روشنی ہوتی ہے نا لا الہ الا ہو کا ایک نور بنتا ہے اس نور کی روشنی رب تعالیٰ کی طرف جاتی ہے اور بندے کا کنیکشن ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اس دل میں جہاں پر یہ تار بنی ہوئی ہے وہاں جو دعا ہوتی وہ قبول ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ کرتے رہنا ہے کتنی دیر کرنا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے کرنا ہے اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کوئی چیز نہیں آپ نے کرتے رہنا ہے کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملات میں بتا رہا ہوں یہ شروع ہو جائیں تو آپ نے جب اس کو پڑھتے رہنا ہے جب آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے آدھا گھنٹے کے بعد ایک مہویت والی کیفیت آجائے گی ایک سکون والی کنڈیشن آجائے گی گمسم ہونے والی کنڈیشن آجائے گی آپ نے اسی میں بیٹھے رہنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ ہو ہی ہے ہو جو ذات ہے یعنی اللہ کا ایک نام جو ہے ذاتی وہ ہو ہے تو ہو کا ہی آپ پر کرم ہوگا ہو کی ذات کے ساتھ ہی آپ کنڈیشن ہو جائیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی اللہ کے قریب ہو جائیں گیا کیونکہ آپ ظلم بھی نہیں کر رہے آپ کی ماں بھی خوش ہے بیٹی بھی خوش ہے اپنی دنیاوی ذمہ داری بھی آپ پوری کر رہے اس عالمی اسباب میں اور یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہیں تو کچھ چانس نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی ٹھیک ہے اپنے حصے کا کام کرنا ہے ماں بیٹی سے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ظلم کسی پر نہیں کرنا اور یہ وظیفہ کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر جیسے ہی مہبیت تاری ہوگی سمجھو کہ اللہ تعالی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو رہا ہے اور اسی دوران آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ کو حاجت ہی نہیں رہے گی تو یہ میری طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس کو آپ قبول کریں اور اس طریقے سے آپ کریں اس کے حوالے سے کوئی آپ کو بات نہ سمجھائے یا آپ نے کورسز کے بارے میں معلومات لینی ہو یا کوئی کنسلٹیشن لینی ہو تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ